بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گفتو شروع ہوئی تھی اس کو پورا کرلوں کل میں نے یہ ارز کیا تھا کہ جب بھی کسی کی شخصیت کا یا کسی ادارے کا یا کسی ریاست کا تجزیہ کریں اس کے بارے میں رائے قائم کریں تو اس میں انصاف کرنا چاہیے یا ایو اللذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء علی اللہ وَلُوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ عدل اور انصاف کرنے سے اگر رشداری رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو ختم کرنا چاہیے حق بات صحیح بات کرنی چاہیے حضرت ابو عزر غفاری رضی اللہ نے فرماتے ہیں بَایَعَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَالْاقْرَبِينَ خَمْسًا وَأَوْثَقَنِ سَبْعًا وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلِيَّ تِسْعًا اللَّهَ أَخَافَ فِي اللَّهِ لَهُمَتَ الْاَعِمُ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانچ مرتبہ بیعت لی سات مرتبہ اہد لیا اٹھ نو مرتبہ شہادت اور گواہ لی اس بات پر کہ حق بات کہنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو انسان اپنے اوپر سوچی کہ اگر یہ میرا معاملہ ہوتا تو میں کیا کرتا تو اس میں تین حصے بنتے ہیں معاملات کے کسی کے بھی نمبر ایک غلطیاں اس نہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنی غلطی کا اطراف کر لے اور غلطی کا جب آدمی اطراف کر لیتا ہے تو اقراری مجرم ہو جاتا ہے پھر اس کی اصلاح کی بھی توفیق ہوتی ہے اگر اپنے جرم کا اور گناہ کا اطراف ہی نہیں کر رہا مان ہی نہیں رہا تو کیسے اس کی اصلاح ہوگی اس لئے حدیث شریف میں جو دعائیں آئیں ہیں اس میں یہ بھی ہے میں اقرار کرتا ہوں اطراف کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں میں نے گناہ کیا دوسری مجبوریاں ہوتی ہیں ہر شخص کی ہر گھر کی ہر ادارے کی ہر ریاست کی مجبوریاں ہوتی ہیں اگر آدمی اب انہوں پر قیاس کر لے کہ ہر آدمی کے اپنے گھر کی چار دواری میں کیا مجبوریاں ہوتی ہیں وہ باتیں صحیح ہوتی ہیں لیکن ان کی اصلاح کرنا یا تو اس کے بس میں نہیں ہوتا کوئی بات نہیں مان رہا ہوتا یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا اس کا قبل اس وقت اگر میں اصلاح کروں گا تو ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا جو کام چل رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا یہ نقصان پہنچے گا تیسے حصہ ہوتا ہے افواہوں کا پروپگنڈوں کا ایسی باتیں جو بے ثبوت ہیں جو کوئی ثبوت نہیں ہیں یا مشکوک باتیں مشتبے باتیں یا ابھی تک ان کی پتہ نہیں تحقیق نہیں ہوئی تو ان کو ہم پھیلاتے رہتے ہیں تو اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں تناسو سب سے زیادہ میرے خال میں کسی کا ہوگا کسی نے کوئی بات کر دی اگر میرے نظریہ کے مطابق ہے تو وہ ٹھیک ہے یعنی میار یہ ہے کہ میرے مطابق ہے یا نہیں میری پارٹی کے مطابق ہے نہیں تو سب ٹھیک ہے اور چلا دو اور اگر میری پارٹی کے مطابق نہیں ہے تو پھر نہیں دیکھویا ہے صحیح بھی ہے یا نہیں تو یہ رویہ صحیح نہیں ہونا چاہیے جو معاشرے کے اندر ایک بگاڑ آ رہا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے تو تین حصے کرنے چاہیے اور ہر حصے کی الگ حکم ہے اس کا تو پھر جا کر ریاست اور گھر اور ادارے چل سکتے ہیں ہر آدمی اگر احتجاج کرے ہر آدمی کے موہ میں زبان ہو تو وہ کیسے گھر چلے گا جب اس فارمولے کے مطابق آپ دیکھیں گے تو پھر بہت ساری چیزوں کا کی وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی بہت ساری چیزوں کے ایک مد بھی سمجھ میں آئے گی بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی اور بہت ساری غلطیوں کا پتہ بھی چل جائے گا اس کی اصلاح بھی ہو جائے گا موسیقی 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 موسیقی